دوستو انسان دھرتی کی سب سے سمجھدار پر جاتی ہے ہم اکیلے ایسے جیوں ہیں جنہوں نے دھرتی پر خوزبینے کی ہیں اپنی خوزبینوں کے دم پر ہمیں گیات ہوا کہ اس دھرتی پر کبھی بھی سالکار ڈائنسور ہوا کرتے تھے جو کی آج نہیں ہے لیکن آپ کو ڈائنسوروں کی آواشی جھلک دیکھنی ہے تو آپ ورطمان میں یہ جھلک مگر مچوں میں دیکھ سکتے ہیں حالانکہ مگر مچ ڈائنسوروں سے نہیں بلکہ ریپٹائل پریوار سے سمجھد رکھتے ہیں انتو مگر مچ کا ڈیل ڈول اسے آج کے سمیے کا ڈائنسور ہی بنا دیتا ہے مگر مچ پانی اور دھرتی پر پائی جانے والا سب سے خطرناک جیو ہے خردری کھال، اُبڑ کھابڑ سریر اور مجبوط جبڑے والا یہ پرانی ایسا ہے کہ دیکھنے پر رونگٹے کھڑے ہو جائیں پرتوی پر مگر مچ کی تیس ویبھین پرکار کی پرجاتیاں پائی جاتی ہیں لیکن ان میں سے کئی پرجاتیاں ویلوپتی کے کگار پر ہیں مگر مچ پراشنطم جیو میں سے ایک ہے یہ ڈائنسور کے سمیے سے ہی اسٹیتوں میں ہے اس طرح پرتوی پر لگ بھگ دو سو چالیس ملین ورسوں سے ان کا واس ہے مگر مچ مکھیتے دو پرکار کی ہوتے ہیں کھارے پانی کے مگر مچ یعنی سولٹ وارٹر کروکوڈائلز اور مٹھے پانی کے مگر مچ یعنی فریس وارٹر کروکوڈائلز کھارے پانی کے مگر مچ سمودر اور ندیوں کے موہانوں پر پائی جاتے ہیں وہیں مٹھے پانی کے مگر مچ ندیوں جھیلوں اور دلدلی چھیتروں میں پائی جاتے ہیں آکار میں کھارے پانی کے مگر مچ میٹے فانی کے مگر مچ سے زیادہ بڑے ہوتے ہیں ان کی لمبائی سات سے نو فٹ تک ہوتی ہے اور وجن لگ بھگ نو سو کلو گرام سے ایک ہزار کلو گرام تک ہوتا ہے اب تک کا سب سے بڑا سولٹ وارٹر کروکوڈائل بیس دسمالو دو چیار فٹ لمبا تھا بیسو کے سب سے بڑے مگر مچ کی پرجاتیاں بھارت فیجی اور اوستیلیا کے کھارے پانی میں پائی جاتی ہیں اس پرجاتی کو کروکوڈالز اور ارس کے نام سے جانا جاتا ہے اس کی لمبائی بارے سے پندرے فٹ اور وجن سات سو سے ایک ہزار کلو گرام تک ہو سکتا ہے سب سے چھوٹا مگر مچ ڈورف مگر مچ ہوتا ہے اس کی لمبائی پانچ فٹ تک ہوتی ہے اور وجن تیس سے چالیس کلو گرام تک ہوتا ہے میچی موسورس ریکس دنیا کا سب سے بڑا مگر مچ تھا جس کا آکار بس جتنا بڑا تھا اس کی لمبائی تیس فٹ اور وجن تین ٹن یعنی تین ہزار کلو گرام اور خوپڑی پانچ فٹ لمبی تھی مگر مچ کئی ستانوں میں رہ سکتے ہیں جیسے جھیل، ندی، تاجہ پانی، کھارا پانی اور بریکس ووٹر یعنی تاجے اور کھارے پانی کا مشرن مگر مچ مکہتے ایسیا، اوسٹیلیا، افریقہ اور امریکہ کے اس نکٹی بندی چھیتروں میں پائی جاتے ہیں مگر مچوں کے اس نکٹی بندی چھیتروں میں پائی جانے کا مکہ کارن یہ ہے کہ یہ تھنڈے خون کے جیو ہوتے ہیں اس کارن سے یہ سویم کا تاپمان اتپن نہیں کر سکتے مگر مچ ماسہ ہاری جیو ہے اس کا عرق یہ ہے کہ یہ صرف اور صرف ماس پر ہی نربر ہوتا ہے مگر مچ کے موں میں چوبیس دات ہوتے ہیں جو بے حد نکلے ہوتے ہیں اس کا جبڑا بھی بہت مضبوط ہوتا ہے اس کے باوجود یہ اپنے سکار کو چبانے کے ستان پر نگلنا پسند کرتے ہیں مگر مچ کے بارے میں ایک انوکھی بات یہ ہے بھی ہے کہ یہ سکار کو نگلنے کے بعد پتھر کے ٹکڑوں کو بھی نگل جاتے ہیں پتھر کے ٹکڑے پیٹ میں جا کر بھوجن کو توڑ کر اور پیس کر چورا بنا دیتے ہیں یہ پرکریہ بھوجن پچانے میں ان کی ساہتہ کرتی ہے مگر مچ اپنی جیب کو نئے تو ہلا سکتا ہے اور نئے ہیموں سے باہر نکال سکتا ہے ان کی جیب کا کام بھوجن پچانے کے لیے جوس اتمن کرنا ہوتا ہے یہ ہے جوس لوہے کو بھی گلا سکتا ہے مگر مچ کبھی بھی اپنے شکار کو جندہ رہتے ہوئے نہیں کاٹتے فٹ دے وہ اسے کھیچ کر پانی میں لے جاتے ہیں تاکہ وہ جانور پانی میں ڈوب کر مر جائے پھر وہ اس کے شریر کو کٹ کر اور چیر کر کھانا پرانب کر دیتے ہیں مگر مچ جب چڑیا گھر میں ہو تو مرے ہوئے چوہے مچھلیاں یا انہ چھوٹے جیو کھاتے ہیں جنگل میں مگر مچ کٹھور چمڑی والے جانور مر، مینڈھک، کچھوے، مچھلی، ہیرن، پکسی اور کبھی کبھی تو انسانوں کا بھی شکار کر انہیں اپنا بھوجن بنا لیتے ہیں مگر مچ کی درستی تیور ہوتی ہے رات میں یہ ان کی درستی دن کی اپیکشیاں اور بہتر ہوتی ہے مگر مچ میں پانی کے بھتر بھی شپسٹ روپ سے دیکھنے کی شمتہ ہوتی ہے رات کے سمیں مگر مچ کی آنکھیں چمکتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں ایسا اس میں پائے جانے والے چمکدار پدارت کے قارن ہوتا ہے جو رات میں چمکتا ہے مگر مچ رات میں جب پانی کے بھیتر سے باہر دیکھتے ہیں تو ان کی آنکھیں لال ڈوٹ کی طرح دکھائی پڑتی ہیں مگر مچ کی ایک انوکھی بات یہ ہے بھی ہے کہ یہ ہے اپنی ایک آنکھ کھول کر سوتا ہے مگر مچ پانی میں لگ بھگ 25 میل پرتی گھنٹے کی رفتار سے تیر سکتے ہیں ان کی پوچھ مجبوط ہو رہے کے قارن یہ سمبو ہو پاتا ہے مادہ مگر مچ ایک ساتھ بیس سے اسی انڈے دیتی ہے اور تین مہا تک ان انڈوں کی دیکھوال کرتی ہے لیکن ان میں سے 99 پرتیشت مگر مچ بڑے ہونے سے پہلے ہی مر جاتے ہیں یا پھر کسی جانور کا سکار ہو جاتے ہیں مادہ مگر مچ مٹی کے گھوزلے بنا کر اپنے انڈوں کو ان میں دبا دیتی ہے اور پھر ان گھوزلوں کی دیکھوال کرتی ہے جب بچے انڈے میں سے نکلنے والے ہوتے ہیں تو آواز کرتے ہیں اس آواز کو سن کر مادہ مگر مچ گھوزلوں سے مٹی ہٹا کر بچوں کو باہر نکال لیتی ہے اور اپنے موں میں دبا کر سیدھا پانی میں لے جاتی ہے مگر مچ کے گھوزلوں کا تاپمان یہ نردھاریت کرتا ہے کی انڈوں میں سے نکلنے والے مگر مچ کا لنگ کیا ہے ارثات وہیں نر ہے یا مادہ اگر گھوزلے کا تاپمان اکتیس سے تیتیس ڈگری سیلسیس ہو تو نر مگر مچ پیدا ہوتا ہے اگر تاپمان اس سے ادھک یا کم ہو تو مادہ مگر مچ جنم لیتی ہے جنگل میں رہنے والے مگر مچ کا جیونکال چالیس سے پچاس ورس کا ہوتا ہے پانی میں رہنے والے مگر مچ کا جیونکال اسی سے سو ورس یا اس سے ادھک بھی ہو سکتا ہے مگر مچوں کو ساس لینے کے لیے پانی کی ستہ کے بار تھوڑی تھوڑی دیر میں آنا پڑتا ہے لیکن آوشکتہ پڑھنے پر یہ پانی کے بھیتر پاچ سے چھ گھنٹے آرام سے بیتا سکتے ہیں زیادہ تر مگر مچ اپنا موں کھول کر ہی شوتے ہیں مگر مچ کے گلے کے پیچھے ایک وول ہوتی ہے جس کے کارن یہ پانی کے اندر بھی اپنا جبڑا کھول کر رکھ سکتے ہیں مگر مچ تھنڈے کھول والے پرانی ہیں ان کا میٹابولیجم بہت دیمہ ہوتا ہے یہی کارن ہے کہ بینہ بھوجن کے یہ لمبے سمیت تک زیویت رہ سکتے ہیں بینہ بھوجن کے مگر مچ لگ بھگ ایک ماہ تک بھی زندہ رہ سکتا ہے مگر مچ کا سکار اس کی ماس اور کھال کے لیے کیا جاتا ہے کھانے اور دوائی کے ساتھ ہی اس کا ویوشائی کی استعمال بھی کیا جاتا ہے سب سے پہلے اس کا ویوشائی کی استعمال اٹھارے سو کے دسک میں اوتری امریکہ میں ہوا تھا انیس سو پچاس کے بعد سے دکسین امریکہ میں بھی ویوشائی کی استعمال کے لیے مگر مچ کا سکار پرانب ہوا ہے مگر مچ کی خال سبھی ونے پرانیوں کی خالوں میں شروعتم مانی جاتی ہے اس کی گنووطہ اوچ ہوتی ہے اور یہ کافی مضبوط ہوتی ہے مگر مچ کی خال کا استعمال جوتے جیکیٹ اور پرس بنانے میں کیا جاتا ہے انترہاستی بازار میں مگر مچ کے خال سے بنے بیگز اور جیکیٹس کی قیمت ہجاروں لاکھوں میں ہوتی ہے مگر مچ کی پیٹ کی خال بہت کٹھور ہوتی ہے اتنی کٹھور کی بلٹ سے بھی اسے نہیں بیدہ جا سکتا یہ ہڈی نوما شنرچنا سے نربیت ہوتی ہے جسے اوستوڈرمز کہتے ہیں یہ اوستوڈرمز ہی مگر مچوں کی پیٹ کی خال کو بناتی ہے لیکن مگر مچوں کے پیٹ کی چمڑی بہت ملائم ہوتی ہے دوستو آج کے لیے کیول اتنا ہی ملتے ہیں ایسی ہی ویڈیو کے ساتھ تھینکیو دھنیواد